شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی پاکستان کے متاثرین اس ایلاب کے لیے اسی کروڑ ڈالر سے زائد کی دوبارہ اپیل میں عالمی برادری کی جانب سے مسلسل مدد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے اور برری فوج کے سربراہ کی تائناتی کا عمل قانون اور آئین کے مطابق مکمل کیا جائے گا برری فوج کے سربراہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عالمی شراکتداروں کی جانب سے امداد پاکستان میں متاثرین نے سیلاب کے بچاؤں اور بحالی کے لیے اہم ہے افغان سیکیورٹی فورسز نے صوبہ کنڑ میں دائش کے تین اسکریت پسند ہلاک کر دیے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے کیاسی کروڑ ساٹھ لاکھ کی اقوام متحدہ کی دوبارہ اپیل میں عالمی برادری کی طرف سے مسلسل مدد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے انہوں نے آج ایک ٹوئٹ میں کہا کہ اس صحت اور خوراک کے مسائل شدت اختیار کر رہے ہیں اور ہمیں فوری اختامات کی ضرورت ہے وزیراعظم نے تباکن سیلاب سے متاثرہ افراد کی ضروریات مدد نظر رکھنے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی جنرل آنتینو گتریس کا بھی شکریہ ادا کیا وزیراعظم خاجہ محمد آسف نے کہا ہے کہ آئندہ آم انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور بری فوج کے سربراہ کی تائناتی کا عمل صحافین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ وزیراعظم کی ثواب دید ہے کہ وہ آرمی چیف کے عہدے کے لیے وزارت دفاع کی طرف سے بھیجے گئے ناموں میں سے کسی کا انتخاب کریں وزیراعظم نے کہا کہ مسئلہ افواج پاکستان کی سرحدوں اور سلامتی کا دفاع کرتی ہیں اور ان کا مقصد کسی فرد کے مفادات کا تحفظ کرنا نہیں ہے خاجہ آسف نے کہا کہ ہم نے جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان دروغ گوئی کے ذریعے مسلسل قوم کو گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آشکار ہونے والی آوڈیو نے ان کی بیرونی سازش کی کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ سیاستدان انہوں نے ایک طویل جد و جہد کی ہے کہ ہمارے ادارے غیر جانبدار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ عجیب لگتا ہے کہ عمران خان اداروں کے غیر جانبدار رہنے پر ان کے خلاف نامناسب زبان استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اس وقت دہشت کر دی کے خلاف ایک کم شدت کی جنگ لڑ رہی ہے اور پوری قوم کو اپنی مسلح افواج کی حمایت کرنی چاہیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل شام پانچ بجے اسلام آباد میں ہوگا صدر ڈاکٹر آر فلوی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے ادھر قومی اسیملی کا اجلاس جمعے کی صبح ساڑھے دس پجے ہوگا پاکستان اور امریکہ نے معیشت تجارت اور سمائکاری کی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے برری فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید باجو اور امریکہ کے وزیر دفاع جنرل ریٹائیڈ لائیڈ جیمز آسٹن سوائم قومی سلامتی کے مشیر جیکب سیلوین اور نائب وزیر خارجہ وینڈی روتھ شرمن کے درمیان ملاقات میں ہوا ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرف حتام ان پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے امداد فراہم کرنے پر امریکی حکام کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ہماری عالمی شراکتداروں کی معاملت پاکستان میں متاثرین سیلاب کے بچاؤ اور بہاری کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے باہی پر دلی افسوس کا اظہار کیا امریکہ کے سفیر ڈانالل بلوم نے آزاد جمہو کشمیر کا دورہ کیا جس کا مقصد پاکستان اور امریکہ کے درمیان شراکتداری کو فروغ دینا اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے معاشی ثقافتی اور عوام کی سطح پر روابط کو اجاگر کرنا تھا اس موقع پر امریکی سفیر نے آزاد جمہو کشمیر کے وزیر آزم تنویر الیاس ماہری نے تعلیم کاروبار ثقافت اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں سے علاقاتیں کی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانہ تنویر حسین نے اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ لگن کے ساتھ قوم کے خدمت جاری رکھے آج اسلام آباد میں اکیڈیمک ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں وہنے کہا کہ ہر محکمے کی کارکردگی اور ترقی تعلیم سے منسلک ہے اور اس کے لیے ملکی ترقی میں اساتذہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے بفاقی وزیر نے کہا کہ کردار سازی کی عظیم خدمت پر اساتذہ کی تازیم کی جانی چاہیے افغان سیکیورٹی فورسز نے صبح کنر میں دائش کی تین اسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا افغانستان کے جنرل ڈیریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس نیک بیان میں کہا کہ اسکریت پسندوں کو زلہ شگل میں ایک کاروائی کے دوران ہلاک کیا گیا خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں کل سلہٹ میں پاکستان کا مقابلہ تھائی لینڈ سے ہوگا میچ صبح آٹھ بجے شروع ہوگا پاکستان ٹورنمنٹ کے دو میچ جیت چکا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمین بھی ملاحظہ کیجئے